اسلام علیکم امیورون ونس اگین بہترک بھائی چینل ہی اس آج کی ریمیڈی بہت زیادہ شورٹ سی ہے لیکن بہت زیادہ افکٹیو ہے کیونکہ مجھے خود اس کی ضرورت پڑ گئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں ایکچلی یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس ٹائپ کا ہمارا آج کا لائف سٹائل ہو گیا ہے یہ تو ہر گھر میں ہونے ہی چاہیے کیونکہ ہم لوگ باہر سے جو پھکی وغیرہ لے کر آتے ہیں وہ بہت زیادہ سالٹی ہوتی ہیں اور وہ کچھ لوگوں کے سٹموں کو سوٹ کرتی ہیں اور کچھ کو نہیں کرتی سب سے بڑھ کر جو بات آتی ہے وہ آتی ہے ہائیچین کی یہ سب چیزیں ہم اپنے سامنے لاکر خود بنائیں گے تو ہمیں زیادہ ٹرسٹ ہوگا اور پھر جس چیز پر ٹرسٹ ہونا وہ ایفیکٹیو بھی ہوتی ہوتی ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں اس میں لینا کیا کیا ہے اس کے انگریڈینٹس بہت سمپل ہیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے آپ کے گھر پہ ہوں گے اگر نہیں ہے تو آپ کو شاپ پر ایزیلی مل جائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لی تھی سونف اور سونف کے میں نے دو پیکٹ لیے تھے ایک کونٹیٹی نا اب آپ اس کے اپنے حساب سے ایساپ سے رجیسٹ کر لی جائے گا یعنی کہ ون بائی تھرڈ کپ جو ہے نا اپنے باقی چیزوں کے لینے ہے اور جو زیادہ ہے وہ اپنے سونف لینے ہیں پھر میں پاس تھی اجوائن اور کلونجی اور زیرہ سفید زیرہ یہاں پر میں نے لیا ہے یہ جو میں شو کر رہی تھی اجوائن تھی سوری یہ وائیڈ زیرہ ہے ایک تو ویڈیو جلدی سے ہو جاتی ہے نا پتہ ہی نہیں جلتا وہی سور پیچھے رہ رہت ہے اور ویڈیو آگے نکل جاتی ہے یہ میں پاس کلونجی ہے جسے بلیک سیرز بھی کہتے ہیں اور بینگا مسلم ہم لوگوں کا ٹرس تو اس بات پہ ہے کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر مرز کا علاج ہے تو یہاں پر میں جو بنا رہی تھی وہ سپیسیفکلی ویڈ لوس کے لئے بنا رہی تھی آپ لوگوں کو میرے ہاتھ دیکھ کر ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ پھول گئی ہوں میرے ہاتھ پر اتنی زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں موٹی ہو گئی میں کہوں گے میں پھول گئی ہوں مجھے ایسا لگ رہے تو اس حساب سے مجھے میرا لائف سٹائل تھوڑا سا لیزی ہو گیا مطلب ابھی پہلے تو میں اتنی زیادہ بیزی تھی اور اب بیزی لائف سٹائل میں میں بہت زیادہ خراب چیزیں فالو کر رہے ہیں جس کے وجہ سے اب لوگوں کو میرے ہاتھ سے ہی شوہ رہا ہوگا کہ میں کتنے سوچ گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ بینہ ٹائم ویسٹ کے آگے کا ٹائم جو ہوتا ہونے والا ہے تو میں ابھی سے تیاری کر لوں تو میں نے ایک مکسی لی بلینڈر لیا اور اس میں میں ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لوں گی سب سے پہلے میں سونف ڈالوں گی اچھا آپ لوگ جو ہیں وہ اکی کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا تھا کہ گرائنڈ کر کے پوڈر سب کا ایک وال ہے تو میں چاروں چیزوں کو بلینڈر سب سے پہلے میں سونف ڈالوں گی ابھی میں ہاں پہ سونف ڈالی تھی پیکٹ نہیں تھا کھول رہا پھر میں نے بیک کیمرا جا کے پیکٹ سے کھولا اور اس کو میں نے ڈالا یہ جو میں نے جہاں سے جس شاپ سے میں نے لیا ہے وہاں پہ سافی ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ملتان میں ہیں تو چیزب سے آپ کو یہ مل جائے گا باکی فیصلہ باد اور جہاں سے بھی آپ لوگ لینا تو وہ دیکھیں کہ ساف ستری ہو ان کی پیکنگ اچھی ہو اور یہ میرے پاس تھی کلونجی یہ بھی میں پورا پیکٹ ڈال دوں گی اس میں میں دب تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ یہ چھوٹے سائز میں ہے بلینڈر تو تھوڑا تھوڑا کر کے جائیں گی چیزیں اور ان کے فائدے اتنے زیادہ ہیں آگے چل کے میں آپ لوگوں کو اس کی یوز بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اور یہ تھا میرے پاس سفید زیرا یہ دیکھیں میں نے ان کو پیکٹ سے نکال رہی اور میں سامنے ڈال رہی ہوں میں مجھے ساف کرنے کی بھی ضرورت نہیں فیل ہوئی کہ میں اس سے نکال ہوں اسے ساف کروں اس سے پہلے تو میں نے ایک ویڈیو ڈال دی تھی فنل سیٹس کو لے کر سونف کے پانی کو لے کر فنل ووٹر تھا یہ میں اپنے اجوائن ڈال رہی ہوں حالانکہ اجوائن جو ہے چھوٹے چھوٹے تو اس میں ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں لیکن یہ بلکل ساف تھی تو ان ساری چیزوں کو ڈال کرنا میں ڈرائن کر لوں گی تو میں کیا بات کر رہی تھی کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی سونف کے پانی کو لے کر وہ بھی ویڈ لوس کو لے کر تھی اس سے جب میں نے ساف کیا تو وہ اتنی گندی تھی کیونکہ میں نے اس کو کھلے شاپ سے سے لیا تھا گلو کے حساب سے جو ملتی ہیں وہ اتنی گندی تھی اس کو میں نے ساف کیا اس کے پانی کو چینج کیا 3 سے 4 دفعہ تب جا کے وہ استعمال کے قابل ہوئی یہاں پر میں شو کر رہی تھی کتنی پیاری لگی تھی یہ چیزیں اکٹھی تو ان کو میں ایسی مکسی میں ڈال کر گرائنٹ کر لوں گی اور اس کا سفوف سا بن جائے گا بلکل پورڈر ٹائپ آپ نے اچھی طرح ہاں سے چلانا ہے اس کو تقریباً کوئی 4 سے 5 منٹ جب تک کہ یہ ہونا جائے سونف ہے نا سونف تھوڑا سا ٹائم لے گی باقی تو پارٹیکل ساری چھوٹے ہیں تو وہ ازیل ہی ہو جائے گا بس سونف تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتی ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد میں اسے سٹیل کی ایٹائٹ باؤل میں رکھوں گی آپ شیشے کا بھی ڈال کر سکتے ہیں پلاسٹک کا شیشے کا میں پاس اب بھی کوئی خالی تھا نہیں تو پھر میں نے سٹیل کر لے گیا اور اس کو میں اچھی طرح سے کور کروں گی اور اس کو جو اب میں نے یوز کرنا ہے اس کو میں نے یوز کرنا ہے اپنے ہر کھانے سے پہلے یا پھر دوپہر میں کوشش کریں گے لیکن ارلی مورننگ بریک فاسٹ سے پہلے اور ڈینر سے پہلے تو آپ اس کو لازمی لیں اور کچھ لوگ کہتا ہے ہم کھانے کے بعد لے لیں تو میں اپنے حساب سے مہنی کروں گی کیونکہ اس میں زیرا ہے جو کہ سڈن آپ کا نا شوگر لیول اور نا آپ کا بی پی ہے نا اس کو ڈاؤن کر سکتا ہے تو آپ کو بھوک لگ سکتا ہے تو وہ ویٹ لاز کی بجائے نا ویٹ کین ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے باقی باقی سب ٹھیک ہے اوکے بائی اللہ حافظ